اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں نلوفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کچین وید نلوفر تو فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہتی مزیدار پالک گوشت کی ریسپی لے کے آئی ہوں اس کے اندر میں ایک سپیشل انگریڈینز کا استعمال کر رہی ہوں جس سے پالک گوشت بہتی لذیذ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ آپ یہ بنا کر دیکھئے گا آپ اپنی اولیا بھی چارتے رہ جائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی مزیدار سی ریسپی تو یہاں پہ فرینڈز میں نے لے لیا ہے پہلے ایک کپ آئل اور اس میں میں نے پیاز لے لیا ہے ایک بڑے سائز کا اور ایک چھوٹے سائز کا اس کو میں نے سلائس میں کٹ کر دیا ہے اور اب میں اس کو فرائے کر لوں گی ہم نے پیاز کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا یہ دیکھئے اتنا ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں لیسن ادرک کا پیس ون ٹیبل سپون اس کو بھی میں یہاں پہ سوتے کر لوں گی اور اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں چکن تو چکن یہاں پہ میں نے لے لی ہے بولنیس بولنیس چکن میں نے لی ہے یہاں پہ چھے سو گرام اس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ دیکھئے چکن کا کلر جو ہے چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں کچھ مسالے جس میں ہیں لال مرچے کٹی ہوئی ون ٹی سپون زیرہ میں نے لے لیا ہے ون ٹی سپون حلدی پاورڈر میں نے لے لیا ہے ون تھرٹی سپون نمک لے لیا ہے 1 ٹی سپون کیونکہ پالک میں بھی نمک ہوتا ہے سوکا ہوا دنیا میں نے لے لیا ہے 1 ٹیبل سپون لال مرچ کا پاودر لے لیا ہے 1 ٹی سپون اب میں اس کو یہاں پہ اپنی چکن میں مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی دوسری طرح یہاں پہ فرنس میں نے لے لی ہے پالک پالک کی میں نے دو گھٹھیاں لی تھی اس کو میں نے اچھی پہلے میں نے کٹ لیا تھا کٹنے کے بعد اچھی طرح سے 3 پانی سے اس کو میں نے دو لیا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اب میں نے پالک کو ایک کڑائی میں ڈال دیا ہے اور اسی کے پانی میں میں اس کو پکا لوں گی اب یہ دیکھیں فرنس مسالہ جو ہے یہاں پہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دہی تو دہی یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اس کو میں نے یہاں پہ اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا اور پھینٹنے کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا اس کو تو دیکھیں آپ ہماری جو پالک گوشت کا سالن ہے وہ بہت ہی مزیدار تیار ہو رہا ہے یہاں پر تو دوسرے طرف یہ دیکھیں پالک کا جو پانی ہے تقریباً خوشک ہونے ہی والا ہے تو اب بھی تھوڑا سا جو پانی رہ گیا ہے اب میں اس کو بھی یہاں پہ خوشک کر لوں گی تو یہاں پہ دیکھیں جو دہی تھا ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چار میڈیم سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیے تھے ان کو میں نے یہ دیکھیں جگ میں ڈال کے ان کو بلینڈ کر لیا ہے اور فرینڈز دیکھیں ان کو بہت زیادہ بلینڈ نہیں کرنا اس کو میں نے بس ایک دو دفعہ بلینڈر کو گھما لیا تھا اس کے دیکھیں ٹیمارٹر کے آپ کو چنگز بیچ میں نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ جب ہم پالک بناتے ہیں تو یہ جو ٹیمارٹر کے چنگز ہیں چھوٹے چھوٹے یہ پالک میں بہت اچھے لگتے ہیں تو اب میں یہاں پہ ٹیمارٹر کو اچھی طرح سے پکا لوں گی اور اس کا پانی خوش کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو پالک ہے اس کا پانی خوش کھو چکا ہے اور فرینڈز دوسری طرف دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر کا پانی بھی خوش کر لیا ہے اور اس کو میں نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیا تھا اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں پالک تو فرینڈز کچھ لوگ پالک جو ہے وہ گوش میں چکن میں شامل کرتے ہیں اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں ان کو بلینڈ پالک اچھی لگتی ہے مجھے یہاں پہ بلینڈ پالک بلکل اچھی نہیں لگ رہی تھی لیکن اگر آپ نے کرنی ہے تو جب آپ پالک کا بوائل کر رہی ہوں گے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو آپ اس کو بلینڈ کر لیجئے گا تو پالک ڈالنے کے بعد اس کو دیکھیں یہاں پہ میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وہ انگریڈینز جس کا میں نے ذکر آپ سے کیا تھا تو وہ ہے یہاں پہ دودھ دودھ میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ہاف کپ تو دودھ سے یہ ہے کہ جو ہمارے اس پالک اور چکن کا ذائقہ ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جائے گا آپ اس کو ایک بار ٹرائے کیجئے گا اور مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی جو چکن پالک ہے وہ کیسی بنی ہے تو ہلکا سا اس میں پالک کا پانی تھا اس میں میں نے دودھ شامل کر دیا ہے اب میں اس کا یہاں پہ پانی خوش کر لوں گی اور اس کو میں پھر بھول لوں گی تو یہ دیکھیں فرینڈ پالک کو میں نے یہاں پہ بھول لیا ہے اس میں میں نے تین ثابت سبز مرچیں ایڈ کر دی ہیں اور دو سبز مرچیں کو میں نے یہاں پہ کٹ کر لیا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں کالی مرچ کا پاودر ون ٹی سپون اور گرم مسالہ اس میں 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 ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون تو اب میں اس کو یہاں پہ مکس کر لوں گی تو لیجئے ہمارا مزیدار سا آج کا پالک چکن یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو آج کی بہت پسند آئے گی اس کو میں نے الگ سے کسی برطن میں ڈی شاؤٹ نہیں کیا بلکہ میں نے اس کو اسی کڑھائی میں رہنے دیا ہے تو آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہی مزیدار لگ رہا ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی لائک اور سبسکرائب کرنا چینل کو مت بھولئے گا اللہ حافظ